آپ نے بڑی زبردست یہ بات کہی کہ ماضی کی غلطیوں کو نہیں دھورانا چاہیے تو آمیر زیادہ صاحب یہاں پر ماضی کی غلطی یہ بھی تھی کہ ان الیکٹڈ لوگوں کو عمران خان صاحب کی قابلہ میں شامل کیا گیا شہزاد اکبر صاحب آئے دیگر لوگ آئے اور اس پر تنقید ہوئی اور ابھی بھی تنقید ہو رہی ہے تو آج ماضی کی غلطیاں نہیں دھورانی دھورائی جانی چاہیے لیکن نظر تو آ رہا ہے کہ دھورائی جا رہی ہیں دیکھو میں پھر کہوں گا تو بلوچ صاحب کہیں گے کہ مطلب ہے وہ صحافی باتیں ہیں جو کہتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرے اب ہم ذرا سی مطلب ہے ہٹ کے بات کرتے یقینا ہماری علمیہ یہ کہ ہم غلطی بھی نہیں نہیں کرتے ہم بحیثیت قوم یا ہماری جو رولنگ الیٹ ہے وہ پرانی غلطیوں کو دھوراتی رہتی ہے اسی میں غلطی کا نام جو ہے وہ عساقڈار ہے جب یہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں وزیر خزانہ بنے تو پاکستان کی تاریخ کے ناکام ترین وزیر خزانہ ثابت ہوئے اور وہ ہم نہیں کہہ رہے ان کی پارٹی کے لوگ کہتے جو کل تک ان کی پارٹی میں تھے ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلا کرتے تھے اور جن کو لوگ بڑا مطلب ان کی رائے کو اترام سے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد وزیر خارجہ بنے وزیر خارجہ بھی بنے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں اس میں انہوں نے بھارت سے تجارت کی بات بغیر سوچے سمجھے کی برطانیہ کے دورے پہ چلے گئے وہاں کے اپنے جو وہ ہے ان کے مقابلے کا بندہ اس سے ٹائم لیے بغیر تو پھر نتیجے میں فون کال ہوئی پھر عبدالباسج جیسے مارے جو پرانے مطلب ہے برطانیہ جا کر بھی فون کال پر بات ہوئی آپ کہہ رہے ہیں ہاں نہیں پھر اس کے بعد میں ملاقات نہیں ہو سکی ان کی کیونکہ ٹائم نہیں لیا تھی سمجھے جی میں پہنچ جاؤں گا میں وزیرہ خارجہ ہوں تو میری ملاقات ہو جائے گی فون کال یہ سے کر لیتے ہیں تو پتہ چلا پھر بعد میں فون کال ہوئی پھر انہوں نے ایک مطلب ہے کیونکہ ریکوئنس گئی ہوگی تو بعد انہوں نے فون کال کی پتہ نہیں پاکستان آ چکے تو اس وقت یا وہیں پہ تھے وہ ایک الگ بات ہے اس پر عبدالباسج صاحب جو ہمارے ہائی کمیشنر رہ چکے ہیں بھارت میں انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ پاکستان کو مطلب ہے بھد اڑوا رہے ہیں وہ بھائیتیں ہیں اچھا اس سے پہلے بھی کیا کہا رہا ہے یعنی کی جو پاکستان کا بزنس میں نے ان سے نالا ہوتا ہے کیونکہ آم ٹویسٹنگ کرتے ہیں ان پر نمبر کی فجنگ کا الزام رہا ہے تو ان کی جتنی تعریف کی جائے ان کی ایک ہی تعریف ہے کہ بھئی کیونکہ سمدھی ہیں اتماز ہے اور انہوں نے ان کی معاملات معاملات دن دیکھے ہیں شریف خاندان کی اس لیے بہت زیادہ اتماز بھی اور اشداری بھی ہے تو اس کے علاوہ مجھے تو کوئی اتنا بھی کانسل میں بھی انڈیکٹ ہوئے ہیں وہ اتنا بھی کانسل میں بھی ہیں جی ہر جگہ ہوں گے وہ تو وزیراعظم ہی ان کو ہونا چاہیے تب بدخسمتی کے وہ نائے وزیراعظم ہے میں کہوں گا اس ملک کی بدخسمتی کیا ہے محسوس صاحب کہ یہاں پر اکیسویں صدی پر بیسویں صدی جو ہے مسلط کر دی گئی ہے اہل پر ناہل مسلط ہو گیا ہے ایماندار پر بیمان جو ہے بدنوان شخص وہ آ کے بیٹھا یہ ہمارا ایک علمیہ ہے اور ہماری جو ایک رولنگ الیٹ ہے وہ غلطیاں بھی پرانی کر رہی ہے وہی جو میں کہہ رہا ہوں نا کوئی نئی غلطی کرنے کی بھی امت نہیں ہے جو ان میں امیجنیشن ہو ان کا تخیل ہو کہ آئیے ہم کوئی نئی بات کرتے ہیں کوئی ہم نئے تجربہ کرتے ہیں تو پتجلہ تجربے بھی پرانے کر رہے ہیں کہ وہ صفر جمع صفر جس کا ہمیشہ نتیجہ نکلا آج پاکستان جس بدحالی کا شکار ہے کون اس کا ذمہ دار ہے کیا صرف پی ٹی آئے کے چار برس نہیں ایسی بات نہیں ہے اس کے ذمہ دار نوے کی دہائی بھی ہے اس کی ذمہ دار یہ جو دو ہزار آٹ کے بعد صرف ملک میں تماشا ہو رہا ہے وہ بھی ہے تو بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کو اس میں رکھیں ہم جب کچھ کہیں گے تو لوگ کہتے ہیں جانب داری بات یہ کہ ہم صرف تعریف نہیں کر سکتے ہم آئینہ دکھانا ہمارا کام بطور صاحبی اور وہ ہم دکھاتے رہیں گے